اسلام علیکم جیسے جانتے ہیں کہ دارو الامان کے پاس جو ہے جو پرجا دربار چلتا ہے آج بھی کئی لوگ ہیں بہت دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ جو آٹو میں نوجوان لڑکا جو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے یہ جو ہے ہمارے عیدی بزار کمارواری کالنی جو ہے کماروں کی جو بستی ہے انمول ہوتل کے بیک سائٹ میں جو ہے عیدی بزار وہاں کے رہنے والے ہیں محمد بلال نام ہے بچے کا ایکچولی یہ پرسم جو رمضان کی عید گزری وہ عید کے دن یہ بیچارے نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں ان کو دال کے جو ہے سیدھا لے کر ان کو سیدھا لے کر جو ہے عثمانیہ جرنل ہسپیٹل لے کر گئے تھے تو وہاں پر جو ہے پہلے تو یہ بولے کہ پیر کار دینا پڑتا تو پھر بیچاروں کی ان کی بہن مجھے فون کر کے بولے میں جب ایچ عید کے دن عثمانیہ ہسپیٹل گیا میں جا کے دیکھنے کے بعد میں ڈاکٹر سے بات کیے تو ڈاکٹر سے یہ بولے کہ تقریباً دو تین سرجریس کرنا پڑتا کیونکہ یہ پیر کی جو ایڑی ہے یہ پوری ایڑی ان کی ایسا لٹک رہی تھی یہ پوری ایڑی ایسا لٹک رہی تھی پیر کی اس کو جو ہے بڑی مشکل سے دو سرجریس ہوئے اب تک دو سرجریس ہوئے تو ابھی ایک اور ایک ان کی سرجری پنڈنگ ہے تو حالانکہ علاج گورنمنٹ ہسپیٹل میں چل رہا لیکن کیونکہ یہ بیچارہ واحد شخص تھا ان کی والدہ کو کمانے والا اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا بہن کو دیکھنا بلکل گھر میں بیٹھ گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ میں دو بار ان کی اپیل دالا پہلے میں خود ہسپیٹل جا کر وہاں سے ایک ویڈیو بنایا کیونکہ وہ یت کی گڑھ بڑھ میں تھے سب جنہیں ان کو پہلی بار اپیل دالا پہلی بار جب میں اپیل دالا تو ان کو سترہ ہزار روپے آئے تھے جو ایک سرہ باہر ایک سرہ کرانا پڑھلا اور طاقت کے پورے دوایاں انجیکشناں یہ پورے لے کے آنا پڑھلا ان کو تو پھر دوسری بار میں اپیل دالا تو بمشکل تین ہزار روپے آئے کیونکہ جوان بچہ اس کی پیر کو بچانا ہے عثمانیہ میں بھی بتانا ہے باہر بھی ان کا علاج کروانا ہے تو جو بھی صاحب خیر ہے میری ان سے گزارش ہے کہ اس بچے کو جتنا زیادہ ہو سکتا کیونکہ بچے کا ایک آکاؤنٹ نہیں ہے ہم ان کی بہن کا آکاؤنٹ نمبر دالے ہیں آپ کا گوگل پہ نمبر کیا ہے بولو ماں 9391209254 ان کا گوگل پہ نمبر ہے ہمارے بلال صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں بولیے کیا کیسا ہوا ایک سکتا ہے یہ میں عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا عید کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا گاڑی پہ تھا چچا گو چچا سڈن میرے گاڑی کے سامنے آ گئے وہ چچا گو بچانے کی شکر میں میرا آسا پہر کا ایک سرن ہو گیا پہر ٹوڑ گیا اور بولتے تو ایڈی بھی پوری کڑ گئی تھی میری ایڈی بھی پوری کڑ گئی تھی میری پورا آپ صحیح ہو گیا اب بولتے تو اس میں پلاسٹر دالے اپنے گو روڑ دالتے بولے آپریشن کر گئے ابھی آپریشن منگل گئے دن ہے میرا اب آپ کو کتنے پیسے ہونا کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بولی میگو تو باہر کے ایک سرے ایک سرے پورے باہر کے لینے لگا رہی گولیاں ایک سرے اور بولتے تو خون کے پیگٹاں یہ سب باہر بول کے دیئے میگو لکے دیئے پورا باہر اب تک کتا خرچایا جملہ آپ کو اب تک یہ آ گیا ساکھ ستر ہزار روپے تو آ گیا ابھی اور آگے چل کے آٹوں کے کراہے وہ یہ بھی ہے دوائیں آئے گلوکس آئے اب آپ بستر پہ ہے تو پھر اب آپ کا گھر کیسا چل رہا آپ کے بیوی بچے اممہ کون دیکھ رہے ہیں اب اممہ ہی دیکھ رہے ہیں میگو تو وائف تو ہمارے نہیں آ رہے ہیں اممہ ہی دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے اممہ بہناج کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو وہ امی نہیں کر رہے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں اممہ میں گھروں میں کام کرتے ہیں گھروں میں کام کر کے آپ جو ہے بچے کا علاج کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو برحال دیکھئے ایدی بزار کے ہیں اگر یہ ویڈیو جو ہے ہمارے حمید بھائی کی فیملی والے بھی اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کا پڑوسی ہے بچہ تو پڑوسیوں کا پہلے حق پڑتا ہے میں اس سے پہلے بھی دو بار ویڈیو میں اپیل کرا ہو سکتا کہ کوئی حمید بھائی تک کیا ان کے بچوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچائے ہوں گے تو میری گزاریش ہے کہ وہ بھی نہیں مدد کیے حالانکہ ہمارے جو بھی کیسس رہتے وہ لوگ بھی مدد کرتے تو آپ حمید بھائی گنے گئے تھے آپ کون حکال دیا آپ کو وہاں سے آج میں نا کچھ بھی نہیں ہے سب رمضان میں بار دیا چلے جاؤ 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 بلکہ حکال دیا ٹھیک ہے اماں ایک دم رمضان کے بعد میں گئے تھے نا آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی ہے پھر سے ایک بار میں ان کا گوگل پہ نمبر بول رہا ہوں کیا نمبر ہے بولو ماں آپ کا گوگل پہ نمبر نائن تری نائن ون ٹھیک زیرو نائن ٹو فائی فور ان کا نمبر ہے جو بھی صاحب خیر ہے بیچارے کو مدد کریے کل نہیں پرسن سرجری ہے ان کی خریب خریب ابھی ایک لاکھ روپہ حالانکہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں علاج ہو رہا تو یہ آل ہے اگر ہسپیٹل میں گئے تو پانچھے لاکھ روپے لگتے اس کو تو گزارش ہے کہ جو بھی صاحب خیر ہے ان کی مدد کریے یار زندہ صحبت باقی موسیقی